ازارو لکس صاحب ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں مدرسہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اور پولیس ریفارمز خاص طور پر ایسے صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے جب ایک ڈی پی او پاک پتن چینج ہوتے ہیں اسلامباد منجاب کے آئی جی چینج ہوتے ہیں ڈی سی راجنپور چینج ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پولیس ریفارمز کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں اور دیگر مدرسہ ریفارمز بھی شکریہ دانش پولیس ریفارمز کو میں اوورال جو ان کا پلین ہین ہے اس میں لا کر دیکھوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچوں جیسی بات ہے کہ ہم سا دن میں یہ کریں گے دیکھیں یہ حکومت چلانا اور نظم و نسک کا کام اور پچھلے اتنا پچیس تیس سال کے جو منفی اثرات ہیں ان کو زائل کرنا یہ کوئی پانچ دس مرلے کا مکان نہیں ہے کہ سا دن میں دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور اس پر چھت پڑ جائیں گی یہ انہوں نے اپنے گلے میں خود ایک گھنٹی ڈالی ہے اور اب اس میں پھنس گئے ہیں یہ ناتجربہ کاری کی نشان ہے امیچیورٹی ہے اور یوٹن لے لیا بس لیڈر کی نشانی ہے اچھا یہ دیکھیں نا جس طرح آسل زرداری صاحب نے کہا کہ جی وعدے پورے کرنا قرآن حدیث کا وہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں کہہ دیا جب آپ بغیر سوچے سمجھے ناتجربہ کاری کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں کہ ہم جی سو دن میں یہ کریں گے تو آپ کو یوٹن لینا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو حقیقت کا وہ اندازہ ہوتا ہے آپ اس میں گراؤنڈ ریالٹی داتے ہیں اس سے پہلے جتنی آپ باتیں کرتے ہیں وہ فلسوفکل باتیں کرتے ہیں اب آپ نے پولیس ریفارم کی بات کی ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ناتجربہ کاری اور ٹھیک ہے عمران خان آنیسٹ ہیں اچھا صاحب آپ کا جو کرکس ہیں کیونکہ آپ کا بیروکریسی میں بڑا لمبا چوڑا ایک زبردست قسم کے ایکسپیرینس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاحب اس سے بھی مستفید ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیول سرویس میں بیروکریسی میں کیا کوئی اصلاحات یا آپ کو کچھ تبدیلیاں نظر آرہی ہیں بلکل نہیں آرہی اس سے پہلے میں ہاؤزنگ کی بات کروں گا دیکھیں ہاؤزنگ ایک انڈسٹری ہے اور حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں ہوتا ہم نے سٹیل میل چلا کے دیکھ لی ہم نے ہوابازی کی انڈسٹری چلا کر دیکھ لی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مچھلی نہ دیں مچھلی پکڑنا سکھائیں اگر آپ میڈل کلاس کو امپروو کریں گے اگر آپ لوگوں پیدواری سرگرمیاں ہوں گی ملک میں ایکنومک ایکٹیویٹی ہوگی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگ خود مکان بنائیں گے انڈیا میں آپ دیکھیں کہ میڈل کلاس جو ہے وہ اس وقت 30% پلس ہے اور لوگ خود مکان بنا رہے ہیں آپ نے ریفارمز کی بات کی ریفارمز کی بات کا مجھے کوئی خوش آئند امکان نہیں نظر آتا اس لیے کہ ان کے پاس کے پی کی مثال ہے پنجاب ایک مختلف اس میں ڈائنیمکس مختلف ہیں اس کی حرکیات مختلف ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ناصر ضرورانی چلے گئے پھر عمران خان صاحب کے اردگرد میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں کہا ہے کہ بیوروکریسی کا ایک مخصوص برہمن گروپ ہے جو ان کے اردگرد چاہے ہوا ہے اور 80% بیوروکریسی کو انہوں نے ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے جیسے عشرت حسین آئے ہیں اس میں وہ ایک خاص مکتب فکر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو بیوروکریسی کی ریفارمز ابھی تک ای بی سی بھی نہیں شروع ہوئی جس طرح سے ہاؤزنگ کی بھی آپ بات کر رہے تھے اور چونکہ بیوروکریسی سے ہی ریلیونٹ ہے جنوبی پنجاب صبح اور وہاں پر ایک سیکٹیریٹ جو ہے اس کا زیلی کمیٹی وہاں پر بنای جا رہی ہے لیکن اس میں جو تاریخ مشیر سیما صاحب جن کے پاس ہاؤزنگ کی منسٹری بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بہاولپور صبح تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آپس میں یہ ہومورک کی کمی ہے آپ دیکھیں کہ انکم ٹیکس کا انہوں نے شور مچایا تھا کہ ہم اس کو آٹھ فیصد لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کے آرپٹ کو اس میں کوئی کام نہیں ہوا انہوں نے بہت دھڑلے سے یہ کہا تھا اور اسی بنیاد پر وہاں سے جنوبی پنجاب سے لوگوں کو اپنے ساتھ میں رہا تھا کنسیڈیبل چنگ آف پیپل وہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کنسیڈیبل کام نہیں کیا نہ ایکنومکس میں ایکنومی سائیڈ پر نہ ریفارم سائیڈ پر اور نہ یہ پلٹیکل سائیڈ پر صوبے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تو ایک چل رہا ہے پرانا جنوبی پنجاب کا صوبہ آپ مجھے دانجی صاحب یہ بتائیے کہ بننو سے یا ڈی آئی خان سے ایک آدمی پشاور جاتا ہے کیوں جائے ان کو صوبے زیادہ بنانے چاہیے پنجاب میں تین صوبے بننے چاہیے کیپی میں دو کمز کم اور صوبے بننے چاہیے لیکن انتظامی بننے چاہیے اور اس تحریک انصاف نے ابھی تک ساری اچھی نیت خوش نیتی کے باوجود پریکٹیکلی کوئی مجھے آثار نظر نہیں آئے بس اس میں ہومورگ کی شاید قلت بھی